اسلام علیکم ایمان نے مجھے بہت کہا کہ آپ یہ افشاہ ویڈیو بناتے ہیں تو میں نے کچھ اپنا سکول کا کام کرنا تھا تو میں نے وہ ہتم کر کے ویلوگ سٹارٹ کر دیا کیونکہ ایمان میرے ویلوگز دیکھتی ہے تو اس نے بولا میں نے بھی بیچ میں آنا اور میں نے بھی ویلوگز جا کے گھر جا کے دیکھنا ہے تو میں نے کہا چلو میں بنا دیتی ہوں ابھی میں نے اپنا روم کلین کرنا تھا تو آج میری حالہ آئی ہوئی تھی ان لوگ نے جسٹ ہمیں سپرائز دیا تھا حالہ لوگ نے اچھا تھی یہ ویلوگ میرا ایک منت پہلے کا ہے اور جو میں نے کل ویلوگ شیئر کیا تھا جب ہم حالہ کے گھر گئے تھے وہ ابھی کہہ لیکن یہ ویلوگ جو ہے یہ میرا ون منت پہلے کا ہے تو یہ ابھی جا کے میں اپلوڈ کہہ رہی ہوں اور ابھی ایمان اور میں جا رہے ہیں نانی امی کے پاس اور ایمان کی سسٹر ہانیا کے پاس تو بھئی چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اچھا جی ایمان نے ہاتھ میں کیس پکڑی ہوئی ہے وہ اس لئے پکڑی ہوئی ہے کیونکہ حالہ جو ہے وہ نہیں نہیں اس کی جو حالہ ہے یعنی کیونکہ میری ممہ ہے وہ گھر پر نہیں ہے میری ممہ اور نانوں وہ کہیں گئے ہوئے تھے تو کیونکہ ان نے ہمیں سپرائز دیا تھا اچھا جی یہ ایمان کی ایمان کا بھائی ہے میں کہہ لگی تھی بہن ہے اچھا یہ بھائی ہے ابراہیم کہ اتنا کیوٹ ہے اتنا کیوٹ ہے بہت پیار ہے ماشاءاللہ تو ابھی جو ہے میرا گلا بھی حراب ہے اور میری طبیعت بھی نہیں تھی تو اس لئے میں لیٹ ویلوگ اپلوڈ کر رہی ہوں تو سوری اور ابراہیم ایسے کنفیوز ہوگی ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں کبھی کیمرہ ادھر کر رہی ہوں اچھا جی تو پھر ہم لوگ آ گئے تھے چھت پہ میں ایمان اور ہانیا نیچے کھیل رہی تھی اور ساتھ میں ابراہیم کو بھی لے آئی تھی اور ابراہیم اتنا کیوٹ لگ رہا تھا میں نے اسے اٹھایا بھی بھائی تو ساتھ میں بلوگنگ بھی کر رہی تھی لیکن وہ رونے لگ گیا تو پھر میں اسے نیچے اس کی دادوں کے پاس چھوڑ آئی تو جلدی سے میں بھاگتی گئی اسے چھوڑ آئی پتہ نہیں میں کس طرح بھاگ رہی ہوں اور جو ہے ایمان اور ایمان کھیل رہے تھے ہانیا یہاں پر اپنی ایکسرسائز میں بیزی تھے اور اس کا میں نے بولا ہائے کرو تو اس نے ہائے کیا اچھا جی ویڈیو اچھی لگی تو آپ نے اسے کرنا ہے لائک چینل پر نہیں ہے تو چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر آرے والی ویڈیو کو نوڈفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگ تک پہنچ سکے اور ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے آگے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے میں نے ایمان اور ہانیا ایمان کو بولا کہ چلو اب نیچے چلتے اور یہاں پر میرے سے دیکھات سا پیش آ گیا تھا میرے پاؤں میں جو ہے وہ کانٹا چلا گیا تھا تو پھر ہم نے اسے نکالا اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا ویسی تھوڑی سی اوور ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے ہے اور اس کے بعد جو ہے میں نے کانٹا چنٹا نکالا پھر میں نے ایمان ہانیا کو بولا کہ چلو ہمارے گر چلتے ہیں کیونکہ ہم لوگ نے پچھلی دفاعی آئے تھا ہم لوگ نے پلان کیا تھا کہ ہم پارٹی کرنے والے ہیں تو پھر ہم نے کہا چلو پارٹی کرتے ہیں جا کے تو وہ میں نے کلپ لیا لیکن وہ میں نے کلپ لیا تھا ایک شورٹ ویڈیو والا تو وہ میں انشاءاللہ آپ کو شورٹ میں شیئر کر دوں گی اور ابھی جو ہے ہم لوگ جا رہے ہیں اور یہ ویڈیو رمضان سے بہت پہلے کا لیکن ون منت پہلے کا ہے تو اس لئے میں بھی شیئر کر رہی ہوں اس کے بعد میں ہم سب نکل گئے ہانیا کو پھر ہم گھری چھوڑی گئے تھے کیونکہ اس نے تھوڑ دیر بعد کہنا تھا مجھے گھر چھوڑ کر آؤ تو وہ ایک پرابلم بن جانی تھی تو اس لئے اللہ حافظ